اسلام علیکم فرنس کیا سال ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہے خیریت سنگی میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تاک آپ لوگوں کے ساتھ تو جی فرنس آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ دودھ والے پر بات کریں گے کیونکہ آج کل بہت خودہ کرائے بہت خودہ کرائے مطلب کی یار کیا مطلب کچھ بھی آ کر بپاس کر لوگے اور بس جی تمہاری بپاس کو تو بھئی ہم وہ کہتا ہے نا سر پر بٹھائیں گے اور کہیں گے واہ 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 کیا بپاس کی ہے آپ نے تو جی کل یہ جو دودھ والے صاحب ہیں ان کو بڑا اعتراض ہو رہا تھا کہ جی یہ جو ملک سردام ہے اور یہ عباس ریاسی ہے ریاسی ہے جو بھی عباس ہے اس کو ہم پینلز پر بٹھا رہے ہیں ستارہ سپورٹرز یہ وہ تو اس کو عزت دے رہے ہیں تو دیم ہے گونسن مجھے اس سے کوئی لے گا دے گا نہیں یہ وہ یوں وہ تو میں ایک بات کہوں گی ستارہ سپورٹرز کو کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگ ہی کی کہ بھئی آپ لوگ وہ کہتے ہیں نا ہیٹرز کو ایک دم اتنی سر پر کیوں چڑھا لیتے ہو وہ کہتے ہیں آپ لوگ وہ خلا حساب ہے جن کو گھر میں کوئی کتے کے ٹھکرے پوچھتا نہیں آپ ان کو سر پر بٹھا کر بھائی بھائی کہے کہ ان کی عزتیں کرتے ہیں پھر وہ کل کو پھر آپ کے پچھوارے پر لات مارتے ہیں پھر آپ لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے ہم لوٹ گئے ہم برباد ہو گئے تو پہلے ایسی حرکتیں ہی نہ کرو کہ بعد میں آپ لوگ کو رونا پٹنا ڈالنا پڑے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ ایسی حرکتیں ہی نہ کرو پر نہیں ہمیں ہماری جو عوام ہے اس کو کونٹروورسی کرنے کی کا شوق ہے انہیں مزے لینے کا شوق ہے مجھے ہی جو پوری وہ کہتا ہے دس دن کی لائب ہو گئی اس نے ایک ہی وہ اسے چلائی جائیں گی چلائی جائیں گی چلائی جائیں گی چلائیں گی چلائیں گی چلائیں گی ہماری اتنی پاگل عوام ہے جو قوش کرنے گی دس دن بھی بیٹھ کے اس کو سنے گی دو گھنٹے بھی وہ نقصد رہیں گے رہی دوبارہ 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 ہماری عوام پاگلوں کی طرح سنتی رہی ہمارے ستار سپورٹر ہیں انہیں اباسی کو ملے صدام شدام کو جگہ دینی نہیں چاہیے کیونکہ کل تک یہ لوگ بہت کچھ ایڈیٹنگ سب کچھ کرتے ہیں اس کے باوجود اب یہ لوگ آگئے ہیں جب وہ کہتا ہے چھوارے بٹ چکے ہیں تو اب یہ لوگ سچے ہونے آگئے ہیں کہ ہم بھی شادی میں آئے تھے تو فائدہ نہیں ہے اس جس کا پر پھر بھی اللہ آپ لوگوں کو ہدایتے میں اس بار میں کچھ نہیں کہہ سکتی شکر میں نے آج تھے کس کو اپنے پینل پر کوئی جگہ نہیں دی باقی دوسری بات میں یہ کروں گی دودھ والے کی تو دودھ والے صاحب آپ کو میں یہ بتاؤں کل تک جب یہ اباسی اور صدام تم لوگ کے لیے پکچرز اور ویڈیوز بنا رہا تھا تب تک تو تم لوگ بڑی عزت دے رہے تھے اپنے پینلز پر بھی جگہ دے رہے تھے کانٹیکٹس میں بھی تھے تم لوگ ان کے آج تم لوگوں یہ اتنا ہی برا لگنے لگیا اور دوسری بات یہ ہے دودھ والے صاحب اپنے لوگوں کو بدنام کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے پاکستانی اتنے برے نہیں ہیں آپ نے ایک واقعہ بتایا تو میں آپ کو یہ بولوں کہ آپ نے اصل میں پتے کیا یہ جو وہ کہتے ہیں پاکستانی حرامی اس طرح آپ نے کوئی وڈ بولا مجھے بھی یاد نہیں ہے وہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے مشہور ہوا یہ وڈ آپ لوگوں کی وجہ سے کیوں مشہور ہوا کیونکہ آپ جس طرح ستارہ کی سپورٹرز تھے پھر آپ کے دل میں لالا چاہ گیا پھر آپ سلمہ کی طرف پلٹ گئے پھر آپ نے وہاں سے پائدہ اٹھایا وہاں سے آپ کو اتنا خاص پائدہ اٹھا نہیں پر آپ نے پھر بھی جو ایڈز وغیرہ تھی وہ کھائیں تو آپ کو تھوڑا بہت پائدہ ہو گیا پھر آپ نے کہا آپ تو یہاں کچھ بچا نہیں پھر آپ ستارہ سپورٹر آ گئے بن گئے یہاں سے آپ کو گرین سگنل ملے ہی نہیں تو پھر آپ نے دوبارہ پلٹی مارتی تو آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے لوگ پاکستانی بدنام ہیں تم جیسے دوگلے آدمیوں کی وجہ سے پاکستانی بدنام ہیں ورنہ پاکستانی اتنے برے نہیں ہیں نہ پاکستانی عوام اتنی بھیمان ہیں پر تم جیسے لوگوں کی وجہ سے بدنام ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو سدھارو ناکد لوگوں کو درز دو وہ کتا ہے نا ہم کسی اور کو درز دیتے پی تب اچھے لگتے ہیں جب ہم خود اچھے اس پر عمل کر رہے ہوں خود اپنے نماز پڑھنی نہیں اور لوگوں کو بولنا ہے بھئی تجت نماز بھی پڑھا کرو ہمارا وہ والا حساب ہے ہمارا نہیں آپ لوگ کا تو خود آپ لوگ عمل نہیں کرتے دوسروں کو حدیثیں سنائی جاؤ گی یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے خود کچھ بھی نہیں عمل کرنا تم لوگوں نے تو بعد وہیں آیا تھے کل تا یہ عباسی چباسی لوگ آپ کے پینل پر ہی بیٹھتے تھے بڑی عزت کرتے تھے آپ اس عباسی کی صدام کی یاد ہے نا جو پکچرز بنوائی تھی صدام سے اور جو ایڈیٹنگ کروائی تھی اور جو ویڈیوز بنوائی تھی اس صدام اور عباسی نے ہی بنائی تھی آج آپ کو بڑی مرچے لگ رہی ہیں کہ جی یہی عباسی جو ہے کہ آپ کے عزگر جی جا جی گا کی وائسز لیک کر رہے ہیں تو کل تک تو یہی عباسی اور بہت سی چیزیں کر رہا تھا تب تو آپ کو اچھا لگ رہا تھا آپ کی وہ بھیکارن بھائی 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 کہہ کے پینلز پر بٹھا رہی تھی بہت اچھا لگ رہا تھا اس وقت آپ کو کیوں اب اقتم سے کیوں برا لگنے لگ گیا وہ اس لی ہے نا کیونکہ اب آپ لوگ کو یہ ہے کہ اب وہ آپ لوگ کے کام کا نہیں رہا اس لیے اب آپ لوگ کے کام کا نہیں رہا تو پھر وہ کسی کو ضرورتی نہیں ہے تو بات وہی ہے اپنے باتوں کا چناہو کرتے ہیں وہ بہت سو سمجھ کے کیا گر ہے کیونکہ آپ کی جو باتیں ہیں نا وہ توٹلی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں کوئی اس میں سچائی نہیں ہوتی کوئی اس میں کہتے ہیں نا ایک کوئی پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہے ہوں کسی کی آفتانگ پکڑ لیتے ہو کسی کی بازو پکڑ لیتے ہو کسی کی ساری گوسا آ دیتے ہو مطلب سمجھ نہیں آتی ہے آپ بولنا کہہ چاہ رہے ہو بتانا کہہ چاہ رہے ہو بس ایک ہوتا ہے نا انسان کو ایک بات مل جاتی ہے کہ آپ نے اس پر پک 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 کرنا ہے اور آپ آتے ہو کرتے ہو اور بسی یہ جا گو جا تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو اباسی شباسی لوگ ہیں ہم ان کی ضرورت نہیں لے جاؤ اپنے کھٹارا لوگوں کو ہم ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح ہمیں آپ کی ضرورت نہیں تھی ان کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو آجا سے لوگوں کو لیکچر دینے سے پہلے تھوڑا سا سوچ کے لینا کہ تم خود اس پر عمل کرتے ہو یا نہیں اب آسی آج تم لوگ کے پول کھول رہے تو تم لوگوں کو بڑی میرچے لگ رہی ہیں تو ابھی کیا ابھی برداشت کرو برداشت کا اسٹیمنہ اتنی جلدی تم لوگ پھٹ گئے ایک دما ابھی برداشت کرو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے تو رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال خدا پس